نظام آخرت کے اندر دنیا کا تصرف کسی درجے میں بھی نہیں ہوگا انبیاء اور اولیاء سب کے سب نفسی نفسی یا اللہ میری افاظت فرماؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ مقام شفاعت نصیب ہوا ہے آپ امتی امتی اللہم سلم سلم جیسے مسلم شریف کتاب شفاعت میں ارشاد فرمائیں گے حق تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ نصیب فرمائے کہ آپ روز جزا شفاعت فرمائیں لیکن حدیث میں ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں رب العالمین کے حضور مقام محمود میں سجد کروں گا اور پھر حق تعالیٰ سے اجازت مانگوں گا کہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں تو کہا جائے گا یا محمد ارفارہ سکا قل تسبا وشفا تشفا ارسر اٹھائے سجدے سے جو آپ کہیں گے وہی ہوگا جو سفارش آپ کریں گے وہ قبول کی جائے گی وَيَهُدُّ لِي حَدَّا مجھے ایک حد مقرر ہو جائے گی پچاس ہزار ایک لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ لیکن میں پھر سجد کروں گا کہ نہیں یا رب بھی وہ تو بہت زیادہ ہے آخر کار حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی صدقے دل سے ایمان لیا اور وہ ایمان پر مرہ آج اس کی مغفرت ہوگی اور وہ جہنم سے نکالے جائے گے